جی بلکل میں کہتے ہوں کہ پاکستان کا بھی نہ دوسرے نارندر موڈی کی ضرورت ہے ریلی؟ جی یہاں انہیں دیکھے نا کہ زیادہ لوگ انہیں چاہے والے کی نام سے جانتے ہیں لیکن وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے اپنی نیشن کے لیے لیکن ہماری سٹیٹ تو انہیں اتنا اچھا نہیں مطلب کہتی پوری دنیا تو کری رہی ہے اپریشیٹ لیکن ہماری سٹیٹ تو انہیں کرتی ہے اپریشیٹ جو لوگ مانتے ہیں انہیں مطلب ویسا والا نہیں اچھے لفظوں میں جو انہیں یاد کرتے ہیں تو وہ پھر اپریشیٹ کرتے ہیں انہیں بھی کیونکہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں اپنی عوام کے لیے بہت اچھے اچھے اقدامات کر رہے ہیں السلام علیکم ویلکم ساہم آپ کا نام محمد نومان بات کیجئے الیکٹرک کارز کی جو منوفیکچرنگ ہے وہ ٹیسلا اسٹیم کر رہے ہیں امریکہ کے اندر اس میں جو کمپوننٹس استعمال ہو رہے ہیں وہ میڈ ان انڈیا پروگرام کے تحت ہو رہے ہیں ٹونٹی ٹونٹی ٹو کی اگر بات کیجئے تو تقریباً تھری بیلین ڈالر تین ارب ڈالر کے جو ہے وہ کمپوننٹس وہ ٹیسلا انڈیا سے بائے کر رہا تھا لیکن فورکاسٹ یہ کیا جا رہا ہے آج سے ٹھیک پانچ سال بعد یہ اس کی ورث جو ہے وہ تھری بیلین ڈالر تین ارب ڈالر سے بڑھ کے ایک سو دس ارب ڈالر تک چلی جائے گی جو کہ ٹیسلا انڈیا سے پرچیس کرے گا کمپوننٹس میڈ ان انڈیا پروگرام کے تحت کس طریقے سے دیکھتے ہیں پیارے بھائی آپ اس چیز کو میرا خیال ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب موڈی انڈیا کا پرائم منیسٹر بنا تھا تو اس وقت سب کہتے تھے یہ بے وکوف ہے پاغل ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اس کے بڑے بڑے مزاق اٹھاتے تھے میمز بڑی بنی ہیں ہمارے پاکستان میں فلان صدر سے مر رہا ہے اس کو صحیح طرح بیٹھنے کا نہیں طریقہ یا اس کی بوڈی لینگویج نہیں ٹھیک ہے اس چیز کو بڑا زیادہ ہم آئی لائٹ کر دے تھے اور بڑا مزاق اٹھاتے تھے لیکن میں حیران ہوں کہ ایسا ان کے پاس کیا آجادو کی چھڑی ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے کہ وہ ایک پاغل ہوگے جس کو پاغل سمجھتے تھے ہم اور جس کی بوڈی لینگویج کو ہم کہتے تھے عجیب ہے اور ہستے تھے اس کے اوپر تو وہ بندہ اتنا اس نے انڈیا کو اوپر لے گیا ہے کہ اس ٹائم پاکستان تو انڈیا کے کسی بھی مقابلے میں میرا نہیں خیال آ رہا پاکستان کی آج میں بات کر رہی نہیں رہا آج میں اس موڑ کے ساتھ آیا ہی نہیں آج میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ ٹیسلا کار کے جو کمپوننٹس ہیں وہ بیسیکلی میڈ انڈیا پروگرام کے تحت جو ٹیسلا کمپنی ہے وہ بھارت سے پرچیز کر رہا ہے پانچ سال بعد ورث جو ہے وہ ایک سو دس ارب ڈالر جو ہے اتنی ہو جائے گی مطلب وہی نا میں اسی بات پر آ رہا ہوں کہ ان کے پاس ایسی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے بس مین پوائنٹ کیا وہ جو انہوں نے اپنی انڈسٹری کو جب سپورٹ کرنا شروع کیا نا شروع سے تو آٹومیٹکلی آپ کی انڈسٹری کا لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کو جو دوسرے ممالک والے وہ اپروچ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ آپ کے ساتھ بزنس کرتے ہیںicherрейڈ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے آپ کہہ رہی ہے تو پاکستان کی بات نہیں میں کر رہا تو پاکستان کی بات ہمیں کرنی پڑے گی کیونکہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے اپنے لیے اپنے پاکستان کے لیے ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ ایک وقت آئے کہ ہماری انڈسٹری کو بھی لوگ باہر سے آگے پوچھیں بھی یا آپ کر کیا رہے ہو ہم آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارے یہاں کیا ہوگا اگر ہمارے یہاں پولیٹیشنز کم ٹھیک آجائیں اور جو ہمارے یہاں کی حکومت ہے وہ ہماری انڈسٹری کو سپورٹ کرے انڈیا والے کیا کرتے ہیں انڈیا میں اگر فلم بننی ہے نا تو وہ ان کو جو انا کرزہ نہیں دیتے ادار نہیں دیتے بلکہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ان کو بزنس میں ایسا پارڈنر پارڈنرشپ کے طور پر وہ پیسے دیتے ہیں یعنی کہ آپ فلم بنائیں اس پر سو کروڑ لگنا ہے ہاں جی پچاس کروڑ ہم دیں گے ہماری گورمیڈا کو پچاس کروڑ دے گی اگر لوس ہوتا ہے تو وہ گورمیڈ کا بھی لوس ہوگا اور اگر اس میں پروفیٹ ہوتا ہے تو وہ ہمارا بھی پروفیٹ ہوگا گورمیڈ کا بھی پروفیٹ ہوگا ہمیں اس طرح کرنا چاہیے ہمیں انڈسٹری کو اس طرح سپورٹ کرنا چاہیے تو ہم بھی انشاءاللہ ایک دن اوپر آئیں گے اور ہماری عوام کو بھی اس کے لیے جو ہے نا جدو جہاد کرنا چاہیے سال میں ہم نہیں اوپر آئے ابھی بھی ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب وہ آئے گا جو پاکستان کو بچائے گا وہ کون ہے کون کب آئے گا کچھ بتاتا ہوں وہ آئے گا کون آئے گا اس کی وجہ کیا آئے گا وہ اس لیے آئے گا کہ ہمارا پاکستان ایک اسلامک ملک ہے لیکن ہم اپنے طور طریقوں پر نہیں چاہ رہے ہیں سعودی عرب بھی تو اسلامک ملک ہے ترکی بھی اسلامک ملک ہے اسلامک ملک تو بتاعش ہے میں اس بات پر آ رہا ہوں کہ ہم اپنے طور طریقوں پر نہیں چاہ رہے آج ہمارے ملک ایسا اسلامی ملک بن چکا ہے کہ مذہبی طور پر ہم اتنے کمزور ہیں کہ مذہب کے نام پر ہمیں کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے یعنی مذہب کے نام پر ہم سے قتل بھی کروایا جا سکتا ہے کسی کا بھی ہمارا ملک اس ٹیم وہ ملک ہے اور ہمیں اپنے وہ دن اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں آئے گا کیونکہ پاکستان نے انشاءاللہ ایک دن ترقی کرنی ہے وہ اپنی عوام کی بیس پہ اور اپنے حکمرانوں کی بیس پہ لیکن حکمران میرا خیال ہے تھوڑا ٹائم لگے گا پچھتر سال میں کیوں نہیں آیا اب تک پچھتر سال ایک اٹھے نیور ہوتا ہے آپ کہیں دس سال کسی کمپنی میں نوکری کریں آپ کہتے ہیں میں نے عمر کا بڑا حصہ ادھر لگا دیا پچھتر سال میں ہم نے کتنی نسلیں جو ہے وہ لگا دی ابھی تک وہ وقت کیوں نہیں آیا وہ وقت ابھی تک اس وجہ سے نہیں آیا کیونکہ ابھی تک پاکستان کو جو بھی ترقی کی راہ میں لے کے جانے کے لیے اوپر آیا ہے جس نے بھی کہا کہ میں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس کو جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں طاقتور ادارے ہیں آپ پتہ آپ کو پتہ وہ کون ہے وہ اوپر آنے نہیں دیتے طاقتور لوگ اس کو اوپر آنے نہیں دیتے اس کی ٹانگیں کھینجتے ہیں یہاں تک ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی کہے کہ میں نے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے اس کو جو ہے نا یہاں پر پھانسیاں بھی ہو جاتی ہیں ان کے اس کے قتل بھی ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ وہی کب مافیا کے قبضے میں پاکستان آ جاتا ہے بھارت میں یہ چیزیں نہیں ہیں بھارت میں ہیں کہاں ہیں نظر نہیں آتی بھارت میں یہ چیزیں ہیں ان کو بھی پولیٹکس ان کی بھی گندی ہے جیسے ہماری پولیٹکس گندی ہے نا ان کی بھی گندی ہے لیکن ان کا فرق پتہ کیا ہے کیا ہے ان کا ملک ان کے وزیر آزم کے ہاتھ میں ہے وزیر آزم ہی فیصلے کرتا ہے ان کے ملک کے اور وہ اچھے فیصلے کرتا ہے وہ برے فیصلے نہیں کرتا کیا نام ہے ان کا ان کا نام ہے موڈی آپ کو لگتا ہے وہ بہتر ہے ان کی ملک کے لیے خیال ہے وہ ان کے ملک کے لئے بہتر ہے اور اگر بہتر کیوں نہ ہو تیسری بڑی اکانومی بنانے جا رہے ہیں بھارت کو اور آہ وہ وہ کافر ہوگے بینہ ہم سے بہتر ہے اس کی وجہ گیا ہم تو یہ اس تیڑے میں رہ گئے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہے جی جنت میں تو ہم نہیں جانا ہے اور ہم نہیں کامیاب ہونا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہے وہ کافر ہو کر بھی کیوں کامیاب ہے کیونکہ وہ اپنے دماغ سے کھیلتا ہے وہ بندہ وہ نہیں کہتا میری میری بوڈی لینگویچ کیسی ہے وہ اس چیز کو پہ فوکس ہی نہیں کرتا لوگ میرا مزاق اڑا رہے ہیں وہ اپنے دماغ سے کھیلتا ہے وہ ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتا ہے اور اپنے ملک کے لئے اچھے فیصلے لیتا ہے امریکہ سے جب امداد آتی ہے تب ہمیں یاد نہیں آتا کہ وہ کافر ہیں چائنہ جب مدد کرتا ہے تب یاد نہیں آتا کافر ہے بھارت ہی پہ ہمیں کافر یاد آتا ہے یہی تو چیز ہے کہ ہمیں اپنے دماغ سے یہ کنسپٹ نکالنا پڑے گا ہمیں سب کو ایک ہو کے چلنا پڑے گا ٹھیک ہے وہ کافر ہیں کافر کے ساتھ اللہ پھر تو چائنہ پہ پھر تو امریکہ پہ بھی ہمیں کہنا چاہیے اب مدد نہیں لیں گے امریکہ سے بزنس ٹریڈ جو ہے وہ حلال ہے ہر قسم کے ساتھ ٹریڈ حلال ہے کرزہ لینا جو ہے یہ مطلب اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ ہمیں کرزہ لینے کہ ضرورتی بھی اس وجہ سے پیش آری کیونکہ ہمارا مائنڈی اس طرح ہے کہ ہم مذہبی طور پر کمزور بھی ہیں اور مذہبی طور پر ہمیں استعمال بھی کیا جاتا ہے کسی کو بھی گستاہ قرار دے گئے ہم سے قتل بھی کرایا جا سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں مل کے اور پھر جب پولیٹیشنز ہمارے ملک کو کھاتے ہیں بجائے اس کے کہ ملک کے لیے کچھ سوچیں وہ اس ملک کو کھا رہے ہوتے ہیں اندر کرپشن اتنی گندی چیز ہے کرپشن کے ذریعے یہ ملک کو اتنا کھا چکے اتنا کھا چکے کہ میرا خیال ہے کہ ملک آپ پچھتر سال کی بات کر رہے ہیں اگر اب بھی صحیح بندہ آتا ہے ہمارے ملک کو چلانے کے لیے تو پھر ہمیں کم از کم دس سے پندرہ سال لگیں گے آج سے اٹھارہ ماہ پیچھے جانے کے لیے جو آج سے اٹھارہ ماہ پرانا پاکستان تھا تو ہمیں کم از کم پندرہ سال پرانا نیا سمجھ ہی نہیں آسکا ہمیں تو ایک ہی پاکستان ملا تھا اسی کو اگر بنا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے میں سر لاسٹ پہ آپ سے پوچھوں گا کہ بھارت جو اتنی ترقی کر رہا ہے اتنی کامیابی اچیف کر رہا آخر کیا وجہ آپ کو لگتی ہے ایسی کیا جادو کی چھڑی وہ چلا رہے ہیں کہ پوری دنیا ان کی عزت کر رہی ہے پوری دنیا جو ہے وہ ان سے مال لے رہی ہے پوری دنیا دنیا ان کو جو ہے اپنی کنٹری میں انوائٹ کر رہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ مائنڈ گیم ہے وہ اپنے دماغ کو بڑے اچھی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں ہمارے پاس دماغ نہیں ہے ہمارے پاس دماغ ہے لیکن ہم اپنے دماغ کو دوسری طریقے بھی استعمال کرتے ہیں ہم اپنے دماغ کو وہاں چلاتے ہیں ہاں یار میں اس دودھ کے اندر پانی ملا کر کس طریقے سے میں ایکسٹرا پیسے کما سکتا ہوں یہاں میں روڈ بنا کے کس طریقے سے ان پیسوں میں کرپشن کر سکتا ہوں ہم اس چیز بے دماغ چلا رہے ہوتے ہیں وہ دماغ چلا رہے ہوتے ہیں اپنی اکانومی کو درست کرنے کے لیے ہمیں اپنے دماغ کو جو چلانا چاہیے وہ اپنے ملکی بہتری کے لیے چلانا چاہیے نہ کے نقصان کے لیے اب کیا بہت بڑی جا رہی ہے اس ٹائم تو کیوں جو ابھی چیز سائی ہوتی ہے اگر پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے کی ملے گی اب جیسے انڈیا میں آئی فون آئے اب دل تو ہے نا کہ آئی فون جا کے لے لیکن اب جب وہاں پہ اسی آزار کے پتہ ہے لیکن جب یہاں پاکستان میں آئے گا تو رہائے سے چھ راک چھ راک اس کا آرام سخون سے ہیں ساتھ لاکھ روپے کی پرائز پیسے جمع کریں گے بھی نا تو آگے جا کے ہمانا بننے مارا خوش نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیں جتنی پرائز میں پاکستان میں آئی فون آ رہا ہے سیم اتنی پرائز کے اندر بھارت کے اندر فائیو سیٹر ہونڈائی کی جو ہے وہ کار آ رہی ہے کس طرح دیکھتی ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں جو موبائل پکڑا ہویا اگر یہ آئی فون 15 پرو میکس ہوتا اس کو اگر آپ بھارت میں لے جاتی ہیں تو یہ تو اتنے کی تو کار آ جانی تھی پھر میں آئی فون کو بھیج کرنا کار لے لیتی ابھی بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جو ویزا بھی مطلب ریجیکٹ کر رہی ہیں پاکستانیوں کے لیے برمنگم سے بھی مطلب نیوز آئی ہے کہ پاکستانیوں کو ویزا نہیں دیا جا رہا کس طریقے سے آپ دیکھتی ہیں کہ جہاں پوری دنیا میں پاکستانیوں کے لیے ویزا بند کیا جا رہا ہے وہاں ہماری نیبر کنٹری انڈینز کو جو ہے وہ ویلکم کیا جا رہا ہے پاکستانیوں کو عزت رہ نہیں گئی ہے تو انہیں چاہیے کہ انڈیا سے کچھ سیکھ لیں ہاتھ میں لا لیں تاکہ وہ تھوڑی ترقی کر لیں کہ تھوڑا بہت سیئی ان کے مقابلے پر آنے کی کوشش کریں مجھے یہ بتائیں حالات میں بہتری کس طرح ہے گیا اگر یہی حالات رہتے ہیں تو کس طرح آپ چینج محسوس کریں کوئی بھی لیڈر لے آئیں لیکن نہ تھوڑا سا ٹائم دے دیں کہ بھئی کچھ اچھا کر کے دکھا دو کیا لگتا ہے کہ ابھی ریسنڈلی کل نریندر موڈی کی جو ہے برڈے گزری ہے پوری دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں انہوں نے ہیپی برڈے جو ہے وہ وش کی ہے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے کوئی مطلب دیکھا نہیں کہ ادھر سے کوئی وش کی آگیا ہو کیا وجہ لگتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں مطلب اس طرح وش کر دی جیلیسی کس چیز سے کہ وہ آگے جا رہے ہیں مطلب ان کی کامیابی سے جو ہے وہ جیلیس ہیں وہ پھر شروع سے ہمارا ٹاکرہ آرنڈیا پاکستان کا تو بس وہ ٹاکرے میں یہاں پہ صرف آنا کا ہی مسئلہ رہ گیا ٹاکرہ ہے کس چیز کا مجھے یہ آج بتائیں کہ کوئی ایک چیز جس میں آپ کو لگتا ہو کہ ابھی موجودہ کرنٹ ٹائم میں ہم آگے ہیں وہ ہی آگے ہیں ہر معاملے میں کہیں پہ بھی تو آگے نہیں ہے میں ایسے ان سے کھیلانے کیا پاکستانیوں سے اور کیا کہنا ہے کس چیز میں ان سے ہم لوگ کو امیدیں لگائیں میں دیکھا تھا آپ نے صحیح صحیح بتائیے گا نہیں دیکھا تو نہیں تھا پر ہاں گھر میں پاپا دیکھ رہے تھے تو پھر ان سے خبریں کیسا لگا کہ جس ٹیم سے پاکستان ہار ہے سری لنکا سے فائنل میں بھارت نے اس ٹیم کے ساتھ کیا کیا ہے پچاس سکور پہ سارے آٹ کر دیئے ہاں بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی ہماری ہار پہ یا بھارت کی جیت پہ اس کی جیت پہ ہم لوگ خوش بھی ہو سکتے ہیں کہ انہیں ہم لوگ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ انڈینز نے بہت اچھا کھیلا لگن سری لنکا نے ہمیں ہر آیا تھا تو اس کا بدلہ انڈین نے لے لیا اس بات کی آپ کو خوشی ہے کہ سری لنکا نے جو ہے سری لنکا سے بدلہ لے لیا گیا جی آجا آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے کیا دیکھتی ہیں آپ کے آنے والے میچز میں دوبارہ ٹاک رہا ہوگا انڈیا پاکستان کا کم بیک کرے گی پاکستان کی ٹیم ان لوگ کی نا بہت چانس ہے اگر ان لوگ کم بیک کر رہے ہیں تو میرے مطابق جو مجھے لگتے ہیں مجھے آپ کو لگتے ہیں جو انڈین پلیئرز ہیں وہ زیادہ ورلڈ کلاس ہیں وہ بھی کبھی کبھی ہی چلتے ہیں جیسے ویرات نے اس برک کارڈامہ کیا ہے اور پاکستانی ٹیم بھی چل سکتی ہے دعائیں کر سکتے ہیں ہم لوگ ان کے لئے ہیں حالات میں بہتری کس طرح ہے گی ہمارے ملک کے اندر گورنمنٹ ہی ختم کر دی سب کے اپنی گورنمنٹ ہوگی تو اپنا سارا کام خود ہی کر لیں گے کبھی اگر موقع ملے پاکستان سے باہر جانے کا اپرچونٹی کو اوویل کرو گی یا اس ملک میں رہنا پسند کرو گی پاکستان ہے ٹھیکی ہے بے روزگاری ہے مہنگائی ہے ہر طرح سے مطلب ہے لیکن پاکستان ٹھیک ہے چاہے بے روزگاری ہے چاہے تنگ بھی ہیں یہاں پہ لیکن اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے محبت بڑی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا لیڈر آنا چاہیے جس طرح بھارت میں پروگرس ہو رہی ہے اس طرح پاکستان میں بھی پروگرس کرائی جائے بلکل میں کہتا ہوں کہ پاکستان کبھی نہ دوسرے نارندر موڈی کی ضرورت ہے ریلی جی ہماری سٹیٹ تو انہیں اتنا اچھا نہیں مطلب کہتی پوری دنیا تو کر ہی رہی ہے لیکن ہماری سٹیٹ تو نہیں کرتی جو لوگ مانتے ہیں اچھے لفظوں میں جو انہیں یاد کرتے ہیں تو وہ پھر اپریشیٹ کرتے ہیں انہیں بھی کیونکہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں اپنی عوام کے لیے بہت اچھے اچھے اقدامات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کو بہت آگے لے کے جا رہے ہیں کوئی ایک چیز جو آپ کو پرسنلی ان کی بہت پسند ہو آئی فون پیفٹین بھی ان کا لوگو انڈویٹن انڈیا کا لوگو کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہو کہ بہت اچھا لگا بات کر کے پاکستانیوں کو انڈیا سے کچھ سیکھنا چاہیے اب ٹائم آگیا ہے کہ مطلب اب مقابل بازی سے ہٹ کے اب ان سے سیکھنا چاہیے ترقی کی طرف گام دن